السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمامی دوست احباب سب خیر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے سب سے پہلے آپ سے یہ گزاری جائے کہ ہمارا یوٹیوب کا چینل مسروف لوگ ضرور سب سے کنٹر کریں کوشش کرتے ہیں آپ کے لئے اچھے سے اچھا کنٹنٹ لے کے حاضر ہوں تو آج کا یہ جو ہمارا ٹوپک ہے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آج ہم بتائیں گے یہ مائی ویلج فوڈ والا جو چینل ہے وہ ایک بند ہے جناب وہ جو ہے اپنی بیوی کو نمائش کر کے ویوز لے رہے ہیں مطلب کہ اس پہ ویڈیو بنا کے آج ہماری یہ روٹین ہمارے کھانے کی روٹین ہمارے سونے کی روٹین ہمارے بیٹھنے کی روٹین ان لوگوں نے غالباً تقریباً جو ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے پہلے ایک ڈراما بھی کیا تھا کہ گاؤں والے لوگوں نے ہمارا ہم پرپبندی لگا دیا ہم آج کے بعد ویڈیو نہیں بنائیں گے تو وہ دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہ ہی کام دوبارہ شروع ہو گیا میں آپ سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کئی دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے چل رہا ہے چلنے دیں ٹھیک ہو رہا ہے ویڈیو بنانے میں کون سی غلط بات ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں ہم سب سے پہلے میرے دوستوں مسلمان ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارا جو دین ہے مذہب ہے وہ ہمارا اسلام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے اند دین ہے اند اللہ علیہ السلام بے شک دین شرف اسلام ہے تو دوستو اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور عورت کا پردہ ہمارے اسلام میں فرض ہے فرض کا مطلب ہوتا ہے اگر انسان فرض نہیں پورا کرتا نا تو اپنے اسلام سے دور ہو رہے ہیں آپ اس چینل کے اندر تھوڑا سا چینل کے اندر جائیں گے اس کی پچھلی ویڈیو پر جائیں اس لڑکے کی تو کیسا واہ حیات بندہ یار میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیوی کے نام پر لائک اور مطلب کہ بیوی کی کمائی جیسے عام روٹین میں کہا جاتا ہے کہ بیوی کی کمائی کھائی جا رہی ہے آپ اس کے چینل میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے نا آپ دیکھیں اس کی ویڈیو پر کوئی ویو نہیں آتا کوئی لائک نہیں آتے اچانک اس بندے کی شادی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے یار یہ تو کام ہی خراب ہے اپنے بیوی کی نمائش کراتا ہے یہ میری شادی ہو گئی آج میں یہ کر رہا ہوں آج میں وہ کرنے لگا ہوں یہ ہماری روٹین ہے فلانے روٹین ہے تو اس سے کافی زیادہ ویو آتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے یار یہ تو کام ہی بڑا اچھا ہے یہ سستا جیس ہوتا ہے اگر بڑی نے دخواہ کے ایک مسال ہے نمائش کر آکے ویڈیو بنا آکے دیو آ رہے تھے میرے دوستو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہمارا دین اسلام اس چیز کی قطن اجازت نہیں دیتا کوئی بندہ اپنے دور پہ کہی جائے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا عورتوں کے نام پہ آپ کو پتا ہے کون سے ویو نہیں آتے ٹک ٹوک پر ہمارے دیکھ لیں سب سے زیادہ فاشی ٹک ٹک پر پھیلائی جا رہی ہے اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے بغیر تلوار کے اگر آپ اس کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اس کی قوم میں فہاشی پھیلا دیں آپ کو اس چیز کا علم ہے یہ تو کافروں کا ہمارے پر ایک سمجھ لیں کہ یہ ان کی سوچی سمجھی سادش ہے کہ مسلمانوں کے اندر فہاشی پھیلا دو ان کے دلوں سے قرآن کا نور دور کر دو ان کو عورتوں کے چال میں پھسا دو شیطان کی جو آخری رسیہ ہے سب سے مضبوط شیطان کہتا ہے جو میری رسیہ ہے وہ کہتا ہے عورت ہے مطلب کہ شیطان کہتا ہے اگر میرے سے کوئی بندہ جال میں نہ نہ پھسرا ہو تو سب سے مضبوط رسی عورت کی ہے تو میں اس پر عورت کی رسیہ ڈالتا ہوں پھر اس انسان کو میں پساتا ہوں دوستو یہی میرا پیغام ہے ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کیا کریں ایسے لوگوں کو لائک نہ کیا کریں ایسے لوگوں کو جو ہے نا ان کی حوصلہ افضائی نہ کیا کریں اس گناہ میں آپ بھی شریک رہیں گے اسی پر اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوبی رکھے جاتے جاتے ہیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں شکریہ السلام وارے